موسیقی اور اس کے بعد فورمیشن آف نیٹو کوریان وار اور سویس کنال کرائسز یہ میں اپنی پہلے چار لیکچر میں یہ ٹوپکس کور کر چکا ہوں ہم آج اپنے فیفت لیکچر میں یو ٹو انسیڈنٹ کور کریں گے یو ٹو انسیڈنٹ بیسیکلی تھا کیا یو ٹو یونٹیٹ سٹیٹ کا ایکسپائی ایروپلین تھا جو سوویت یونین کے ٹیرٹری میں انٹر ہوا فرسٹ مہین نائنٹین سکسٹی کو اور اس ایروپلین کا مہین مقصد یہ تھا کہ سوویت یونین کے جو ملٹری بیسز ہیں اور اس کے علاوہ سوویت یونین کے جو نیکلر انسٹالیشن ہیں ان کی خفیت تصویریں لینا یہ ایروپلین پاکستان کا جو بدابر ایر بیس ہے جو پشاور میں ہے ان کے ذریعے یہ سنٹرل ایشن کنٹریز کے ٹرو ہوتا ہوا یو اس اس آر کے ٹیرٹری میں انٹر ہوا پھر اس کے بعد یو اس اس آر کے ریڈار میں یہ آئے اور یو اس اس آر نے اس کو مار گرہ ہے انٹیڈ سٹیٹس کا یہ خیال تھا کہ یو ٹو سوویت یونین کے ریڈار میں نہیں آ سکتا لیکن بیٹ لیکھ فور انٹیڈ سٹیٹس کہ یہ سوویت یونین کے ریڈار میں آ گیا اور سوویت یونین اسے مار گرہ ہے انٹیڈ سٹیٹس اس انسیڈنٹ سے بہت شوق ہوا کیونکہ انٹیڈ سٹیٹس کا یہ خیال تھا کہ یہ سوویت یونین کے ریڈار میں نہیں آ سکتا لیکن وہ سوویت یونین کے ریڈار میں آ گیا اور یہاں سے جو وہ سوویت یونین کا ڈیفنس سسٹم کبھی پتہ چل گیا یونیٹی سٹیٹس کو کہ سوویت یونین کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ کتنا سٹرونگ ہے میں یونیٹی سٹیٹس نہیں مان لاتا کہ یہ میرا سپائے ایروپلین ہے لیکن بعد میں سوویت یونین نے جب پائلٹ کی تصویریں ریلیس کی پوری دنیا میں تو پھر یونیٹی سٹیٹس کو یہ مانا پڑا کیونکہ پائلٹ نے جو وہ پریشوٹ کے طرح اپنے آپ کو بچا لیا جن کو جو وہ سوویت یونین نے کیپچر کیا اور پھر اس کے بعد ان کی تصویریں پوری دنیا میں ریلیس کی یہ ایروپلین پاکستان کا جو بدابر ایربیس سے پشاور میں وہاں سے اڑا یہ نائنٹین ففٹی ایڈ میں اس وقت کے جو ایزن آور تھے امریکہ کا پریزیڈنٹ انہوں نے ایوب خان سے ریکویسٹی کہ آپ ہمیں یہ بیس جو یہ امریکہ کی حوالے کر دے پھر اس کے بعد یہ بدابر ایربیس ٹوٹلی جو ہے وہ امریکن کنٹرول میں آ گئی تھی جیسے ہی امریکہ نے بدابر ایربیس کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لیا تو پھر اس کے بعد یہ جو یو ٹو ایروپلین تھا وہ نائنٹین سکسٹی میں یہاں سے بدابر ایربیس سے اڑا سوویت یونین کی جاسوسی کے لیے جیسے ہی سوویت یونین کو یہ پتہ چلا کہ یہ سپائے ایروپلین جو تھا یہ پاکستان سے اڑا تو پھر اس کے بعد انہوں نے بائی قیدہ افیشلی طور پر ایک لیٹر لکھا پاکستان کو اور اس میں پاکستان کو دم کی دی کہ اگر سوویت یونین اور یو اسے کے درمیان لڑائی ہوئی نیوکلر لڑائی تو پھر اس کے بعد پیشاور کا جو بدابر ایربیس ہے یہ ہمارے فرس ٹارگیٹ میں سے ہوگا سویت یونین نے پاکستان کو ایٹمی وار کی دم کی دی کہ یہ بدابر ایربیس ہمارے فرس ٹارگیٹ میں سے ہوگا اس کے بعد پاکستان کا جو پریزیڈنٹ آیوب خان انہوں نے بائی قائدہ طور پہ سوویت یونین سے معذرت کی اور بائی قائدہ طور پہ سوویت یونین سے معافی مانگی گی اس ایکٹ کے لیے یہ بدابر اربیس پاکستانی یونیٹیس سٹیٹس کو کیوں دی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو وہ کولڈ وار چل رہی تھی اور کولڈ وار میں پاکستان یونیٹیس سٹیٹس کے کلوز آلائی تا پاکستان کو یہ بیس یونیٹیس سٹیٹس کو دینا بہت مہنگا پڑ گیا تھا کیونکہ اگر اس وقت سوویت یونین اور یونیٹیس سٹیٹس کے درمیان وار ہوتی تو شاید پاکستان جو وہ فرس ٹارگیٹ میں سے ہوتا سوویت یونین کا اب ہم یو ٹوک انسیڈنٹ کا تھوڑا سا بیگرانڈ ڈسکس کرتے ہیں نینٹین فیفٹیز میں جو وہ کولڈ وار اپنے پیک پہ تھا سوویت یونین اور یو ایس ایس آر کے ٹینشن جو وہ دن بہ دن بڑھ رہے تھے نینٹین سکسٹی میں نکیتہ کروشیو جو کہ اس وقت سوویت یونین کا پرائم منسٹر تھا انہوں وہ اگری کر گیا کہ وہ یو ایس اے بریٹن اور فرانس کے ساتھ جو وہ باتشیت کرنے کے لئے تیار ہے اور اس وقت فرانس کا جو کیپٹل ہے پیریس اس میں ایک سمیٹ ہونی تھی ان چار کنٹریز کے درمیان نینٹین سکسٹی میں اور پوری دنیا اسپیشلی یو ایس اے اور یو ایس ایس آر یہ ہاپ میں تھے کہ اب ان دونوں کے درمیان جو اٹینشن جو وہ ڈیکریز ہو جائیں گی اس سمیٹ کے بعد تو جو اب وہ یہ سارے ہاپ جو یہ خاک میں مل گئے تھے کیونکہ فرسٹ مائی نینٹین سکسٹی کو سوویٹ یونین نے یو ایس اے کے ایک سپائے ایرکرافٹ جن کا نام یو ٹو تھا ان کو مار گرہ ہے اور ان کا جو پائلٹ تھا گیری پاورز ان کو کیپچر کر لیا تھا یہ ایرکرافٹ جیسے کہ میں نے پہلے بتا ہے سوویٹ یونین کا جو ایر بیسس تھے ان کی خفیہ تصویریں کینچ رہتے فیفٹ مائی نینٹین سکسٹی کو نکیتہ کرشیو جو کہ اس وقت پریمیر تھے سوویٹ یونین کے انہوں نے یہ اناؤسمنٹ کی کہ سوویٹ یونین نے امریکن ایک سپائے ایرکرافٹ کو جو مار گرہ ہیں اس وقت کہ جو یو ایس اے کے جو پریزیڈنٹ ازن آور انہوں نے یہ ڈینائی کیا کہ یہ امریکن سپائے ایرکرافٹ نہیں ہے یہ امریکن ویدر ایرکرافٹ جو ویدر کی انفرمیشن کھلیکٹ کر رہا تھا سوویٹ یونین کے آس پاس اور سوویٹ یونین نے انہیں مار گرہ ہے لیکن پھر اس کے بعد سوویت یونین نے جو تصویریں ریلیز کی پائلٹ کی بھی اور ایرکرافٹ کی بھی اور اس کے بعد جو تصویریں اس پائلٹ نے لی تھی اس ایرکرافٹ کے ترو وہ تصویریں بھی سوویت یونین نے پوری دنیا میں ریلیز کی جن کی وجہ سے امریکہ کو بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا امریکہ ایک طرف تو پیس کی باتیں کرتا تھا اور دوسری طرف وہ اس طرح حرکتیں کرتا تھا پوری دنیا میں اس انسیڈنٹ کے بعد امریکہ کی بہت بیزتی ہوئی اور امریکہ کو بہت کرٹیسائز کیا پوری دنیا میں سووییت انہیں نے جیسے پروف دنیا کے سامنے رکھا پہ اس کے بعد یونائٹڈ سٹیٹس نے یہ تسلیم کیا کہ یہ میرا سپائی ائرکرافٹ ہے اکیتا کرشیو نے ایزان آور سے کہا کہ وہ سووییت انہیں سے معافی مانگے لیکن وہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا اس انسیڈنٹ کے بعد یو ایس اے اور یو ایس اے سار کے جو ریلیشنز تھے وہ سب سے لو پوائنٹ پہ آ گئے تھے اور دنیا میں ایک بحث چڑھ گئی کہ اب یو ایس اے اور سووییت انہیں کے درمیان وار سٹارٹ نہ ہو جائے اور یہ وار جو ہے یہ نیوکلئر وار ہوگی لیکن تینکس ٹو ایزان آور اور نکیتا کرشیو انہوں نے باچیت کو جو پریفر کیا اور دنیا ایک بہت بڑی تباہی سے بچ گیا دونوں کے درمیان جو ہے وہ نیگوشیشن سٹارٹ ہوئی اور پھر اس کے بعد دونوں کنٹریز کے درمیان جو ٹینشنز تھی وہ کم ہونا سٹارٹ ہو گئی فیبریٹی نائنٹین سکسی ٹو میں سووییت یونین اور یو ایس اے کے درمیان جو ہے وہ پریزنر ایکسچینج ہوئی سووییت یونین نے جو ہے وہ پائلٹ کو ریا کیا اور اس کے بدلے امریکہ نے جو سووییت یونین کے ایک سپائی تھا روڈولف ایبل ان کو جو ہے وہ ریا کیا یہاں سے یو ٹو انسیڈنٹ جو تھا وہ ختم ہو گیا دوستو کولڈ وار سیریز جو ہے وہ سٹل کنٹینیو ہے اور یہ میں بہت جلد سکس لیکچر اپلوڈ کروں گا تو سٹے ٹیونڈ